السلام علیکم ویرز کیسے آپ لوگ انشاءاللہ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں میکس ویجیٹیبل کے پکوڑے اس کو میکس پکوڑے کہتے ہیں اس کے لئے انگریر نوٹ کریجے ایک ادھے کلو بیسن ہے وائل میں لوں گی جتنا مجھے ضرورت ہوگی دو میڈیم پیاس تھی اس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے ایک گھڑی پودینے کی تھی آدھی گھڑی ہارا دنیا ایک پاو یہ تھا آلک اس کو بھی میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے تین چمچ میرچ پاوڈر تین چمچ نمک چار پچ لیسن کے جویتے جو میں نے کرش کر لیا ہے ایک چمچ زیرا جو میں نے کرش کر لیا ہے اور پانی ملوں گی جتنا اس کو میں نے پھائٹنا ہے جتنا بھی ضرورت ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس میں میرچ پاوڈر ڈال دیا نمک ڈال دیا زیرا ڈال دیا پساوا اور یہ کرش کیاوا لیسن ڈال دیا اور اب میں اس کو پھائٹوں گی اگر مگت ہوڑا سا آپ کو نیم گرم پانی یوز کریں تو وہ جلدی زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور اس کو میں بہت زیادہ پتلا نہیں کروں گی تھوڑا ایسا رکھوں نہیں اسے پکوڑوں کا بیسن ہوتا ہے آپ کو بتائیں کیسا ہوتا ہے اور پانی پانی یہ اور پانی ایسا رہنا چاہئے پانی سیسے سبز اور اور یہ پھالک بھی رائے جنگے یہ ساری سبزی میں کٹ کے پہلے میں نے اس کو ڈرائے کیا پھر کٹی بوش کیا پھر ڈرائے کیا اس کے بعد کٹی میں نے کیونکہ یہ سبزی میں پانی ہو دائیں تو زیادہ یہ تھن ہو جائے گا فتلا زیادہ مزے کریں اب میں کیا کروں ہاتھ ہی اس کرنا پڑیں گے مجھے ایسے اس کو میں مکس کروں گے یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم زیادہ زور سے ایسے پریس نہیں کرنا ہم نے ایسے بلکل ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے تاکہ سبزی وہ ایک دم وہ نہ ہو جائے سمیش نہ ہو جائے تو اس لئے ہم نے ہلکے ہاتھ سے ہی کرنا ہے مکس اس کو سبزی کو اور تاکہ سبزی جیسی ہے ویسی رہے توٹر یہ دیکھئے پیاس تک بلکل ویسی رہی بس یہ ہو گیا ریڈی اب اس سٹیج پہ میں زرہ سالٹ ٹیس کروں گی یہ یہ میں نے ٹیس کر لیا سالٹ تھوڑا سپکا ہے ایک چمچ میں اس میں اور ڈال دیتی ہوں چمچ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کونسے والا چمچ میں یوز کرتی ہوں وہی چمچ آپ نے ڈالنا ہوگا اتنہی بڑا کبھی ایسا ہوں کہ بڑا والا بھر کے چمچ ٹیسپون یا ٹیسپون ڈالیں ٹیسپون بھی نہیں ہے یہ جو سپائس کیلئے سپونز ہوتے ہیں وہ والا بس اب یہ بلکل ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم بنائیں گے پکوڑے میں ہمیشہ کہتی ہوں پہلے فل ڈرائے کیجئے کوئی بھی برطن ہو جس میں بھی آپ کوکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد وائل ڈالیے کیونکہ اگر ایک ڈراب بھی پانی کا بہت مائنر سا ڈراب بھی ہوا تب بھی آپ نے اگر اس میں آئل آ دیا تو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت خطرناک چیز ہے آل موسٹ کتنا 500 گرامز ہوگا چیک کروں گے اب کہ وائل گرم ہو گیا ہے یا نہیں یہ میں ذرا سا ڈالوں گے اگر یہ فائی طور پر جیلی کل گرم ہو گیا اب میں میڈیا میٹ کر دوں گی اور یہ والا اسپون اپنے ٹیبلی اسپون یوز کرنا ہے بنانے کے لئے پکوڑے تو یہ بہت ہی اچھے سائز کے بنیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ یہ اس طرح ہمیں بنانے سارے بس دکھا دیا یہ دیکھیں اب اس کو میں پلٹ دوں گی سارے اور دیکھیں کتنے فلفی فلفی ہو گئے تھا اس کو میرے خیال میں شام کو چائے کے ساتھ یہ بہت مزگے لگتے ہیں میرے خیال میں ہی ہر بندہ بناتا ہے اور یہ جو ہم بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں اس سے ہم کو آوائٹ کرنا چاہئے اس کو اپنے گھر میں ایسے اپنے پکوڑے بنا لیے یا کچوریاں بنا لیے یا کوفتوں والا جیسے کیمہ ہوتا ہے اس کو اپنے بالز کو بنا کر اور فرائ کر لیا وہ بنا لیے سٹیکس بنا لیے اور یہ سارے چیزیں گھر میں اگر بنائے ہو ویسے یہ تلی میں چیزیں بھی کمی کھانا چاہیے زرہ نہیں بلکہ کافی کم کھانا چاہیے ہیلڈی پوٹ زیادہ کھانا چاہیے اپنے زیادہ ہیلڈی نہیں ہوتا کیونکہ ہیلڈی بہت ہو جاتے ہیں یہ ہو گئے رائڈی اور یہ دیکھیں کتے اچھے کرسپی کرسپی سے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار پکوڑے تیار ہیں بیوز دیکھیں یہ کتنے مزیدار سے خوبصورت پکوڑے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سپائسی اچھے سے ہیں بنائیے شام کی چائے کے ساتھ کھائیے لوگوں کو کھلائیے بہت ساری دات پائیے اور میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دوا دیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو فہری طور پر ملیں بیوز بہت زیادہ اپنوں کا خیال لکھنا ہے اپنے بچوں کا اپنے پیرنٹس کا بہت خیال لکھنا ہے غریبوں کا مستحقین کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے یہ بات اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے تاکہ وہ بھی غریبوں کی اور مستحقین کی مدد کیا کریں اللہ حافظ